دوستو سواکت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگھ آلکھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نئے کاوری انجن کے بارے بات کرنے والے ہیں دوستو ایسی خبر آئی ہے کہ دی آر ڈیو ایک نئے کاوری انجن کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے اور وہیں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ایک بیسک ٹیک دی آر ڈیو تیار رکھے دیفنس سلچینڈ ڈیویلمنٹ آرگنیجیشن نے کچھ سمیں پہلے منسٹری آف ڈیفنس کو یہ پرپوزل دیا تھا کہ وہ ایک نیا آفٹر برننگ ٹربو فینڈ پرجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں کاوری انجن پروگرام کا ایک سکسیسر انجن بنائے جائے گا اور اس کے ساتھ انہوں نے اس نئے پروگرام کے لیے فنڈنگ کی بھی مانگ کی تھی کاوری انجن پروگرام کو ٹرمنیٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ اپنی سلسٹ ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر پایا تھا اس انجن کو لالسیہ تیجس پروگرام کے لیے بنائے جا رہا تھا لیکن انجن اپنی ریکوائیڈ ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے میں فیل ہو گیا تھا اس کے بعد اس کو منسٹری آف ڈیفنس نے ٹرمنیٹ کر دیا تھا اس نئے انجن کو ڈی آر ڈیو بھارت کے فیل جنریشن فائٹر اے کرافت اور تیجس مارک ٹو اے کرافت اور ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر اے کرافت اور اورکا جیسے اے کرافت کی پاور ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے بنائیں گا لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نیا انجن پروگرام بلکل نیا ہو اور اس میں پرانے کاوری انجن پروگرام سے نہ تو کور لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی جائے گی پہلے چل رہے کاوری پروگرام کو سکسیسول بنانے کے لیے ایک فورن انجن منفیکچر کے ساتھ کوپریشن کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ پروگرام بھی آگے نہیں بڑھ پایا فرانس کے سنیکمہ کی مدد لینے کی بات کی گئی تھی ان کے رافیل اے کرافت کے انجن میں استعمال کیے جانے والے کور کو کاوری انجن میں لگانے کی بات ہو رہی تھی لیکن بعد میں یہ پروگرام بھی آگے نہیں بڑھ پایا لیکن اب میسٹری آف ڈیفینس چاہتی ہے دی آ ڈیو پہلے شوٹے پروجیکٹ کرے اور انہیں سکسیسولی کمپلیٹ کرے اور یہ پروو کرے کہ وہ ایسے انجن کو بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ نیکس جنریشن ٹیکنالوجی بھی ڈیویلپ کر لے جو کی نئے انجن میں لگائے جائے گی آئی یو کیو یو ایچ ایف ٹوینٹی پروگرام ایک پہلا ایسا پروگرام ہے جو کی فیفٹی ٹو کلو نیوٹنز کا ڈرائی سسٹ جنریٹ کرے گا یہ کاوری انجن کا ایک ڈرائی ویریٹ ہوگا جسے کی ہمارے دیش کے یو کیو پروگرام جیسے کی گھاتو یو کیو کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کے لیے ایک ہزار کروڑ کی فنڈنگ بھی دے دی گئی ہے حالانکہ اس سے کاوری کا ایک ڈرائی ورجن کہا جا رہا ہے لیکن کچھ سورسس کا کہنا ہے کہ یہ کاوری کے بیسک ڈرائی انجن سے زیادہ ڈوانسٹ ہوگا اس میں نئی ٹکنالوجیز لگائے جائیں گی اور یہی کارن ہے کہ اس کے لیے ایک ہزار کروڑ کی فنڈنگ بھی دی گئی ہے اس سے پہلے کاوری پروگرام کو کیبل تین ہزار کروڑ کی فنڈنگ دی گئی تھی منیسٹی آف ڈیفینس نے دوزر اٹھارہ میں ایک کٹنگ ایج ریسرچ کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کیے تھے تاکہ انجن کے کور کے لیے سپیشل ایلوئیس بنائے جا سکیں اور اس کے ساتھ ہی کوش ایسے شوٹے پروگرام بھی شروع کیے گئے تھے جن کو فنڈنگ دی گئی تھی تاکہ ان کے لیے ریکوائیڈ بیسک ٹکنالوجی کو بنایا جا سکے اس کے لیے مدھانی اور ڈیفینس میٹالرجیکل ریسرچ لیبریٹری دونوں مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ پیشلائز میٹل ایلوئیس جیسے کی سٹیل ٹائٹینیم اور نکل جیسے ایلوئیس کی سپلائی کی جا سکے ان ایلوئیس کا استعمال انجن کے باڈی پارٹس کو بنانے میں کیا جاتا ہے دوستو پہلے کاوری انجن کے فیل ہونے کا ایک بڑا کارنج یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس اس کے لیے ریکوائیڈ میٹالرجیکی کی ٹکنالوجی نہیں تھی جاننے کہ ہمیں جتنے ایڈوانس میٹیریلز اس انجن کے لیے چاہیے تھے وہ ہم پرڈیوس نہیں کر پا رہے تھے اسی لیے اس سبی پرابلمس کو دور کرنے کے لیے انجن گورومنٹ نے یہ پروگرام شروع کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ جی ٹی آر ای کو سیدھا ایک بڑا انجن ڈیویلیپ کرنے کا کام دے دیا گیا تھا لیکن عام طور پر جو انجن ڈیویلیمنٹ کی جاتی ہے اس میں پہلے شوٹا انجن بنائی جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ایکسپیرینس کے استعمال سے اور اس کے لیے بنائیں گی ٹکنالوجی کے استعمال سے بڑے انجن پروگرام شروع کیا جاتے ہیں اسی پرابلم کو دور کرنے کے لیے اب انجن گورنمنٹ نے ڈی آر ڈیو اور ڈی ٹی آر ای کو ایک شوٹا انجن پہلے بنانے کے لیے کہا ہے جس کے بعد اب اس کی ٹکنالوجی کے استعمال سے ایم سی پروجیکٹ کے لیے بڑا انجن بنائی جائے گا دوستو کاوری انجن کا ڈرائیو ویریانٹ ہمارے دیش کے پہلے انمینڈ کومبیٹ ایکرافٹ میں لگایا جائے گا یہ ایکرافٹ بومز کو ڈلیور کرنے کے قیبڑ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایریل تھریٹس کو بھی ٹیکل کر پائے گا اس پروجیکٹ میں پرائیویٹ سیکٹر بھی انوارڈ ہے پہلے جو کاوری انجن پروگرام چلایا جا رہا تھا وہ انجن اپنے ٹرائلز میں 75 کے ان کے تھرسٹ لیول کو جنریٹ کر پایا تھا لیکن جتنا تھرسٹ اس سے ہمیں چاہیے تھا وہ 89 کے ان تھا اور یہی قارن تھا کہ یہ انجن LCA تیجس مارک ون اے فائٹ رے کرافٹ میں بھی نہیں لگایا جا سکا کیونکہ 75 کے ان کے تھرسٹ کے ساتھ یہ انجن LCA تیجس مارک ون پروگرام میں نہیں لگایا جا سکتا اس کے ساتھ ہی جی ٹی آری نے ایک شوٹا ٹربو فین انجن ڈیولپ کیا ہے جس کا نام ہے مانک انجن یہ انجن 4.25 کے ان کا تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے اور اس نے اپنی ڈیولمنٹل گراؤنڈ بیس ٹیسٹنگ کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اسے اب ہماری دیش کی سب سونے کروس مسائل نربھے میں لگایا جائے گا ADA اور DRDO ایک نیا انجن چاہتے ہیں جو کی 110 KN کا تھرسٹ جنریٹ کر سکے اس انجن کو AMCA 15 نیشن سٹیپ پروگرام میں لگایا جائے گا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ AMCA پروگرام کے پہلے ویریٹ جانے کی AMCA مارک ون پروگرام میں جی ٹی آری کا انجن لگایا جائے گا اور اس کے بعد کے ویریٹ میں ہمارے دورہ سب دیشی طور پر ڈیولپ کیا گیا کاوری انجن لگایا جائے گا دوستو AMCA پروگرام کے لیے ایک ہائی تھرسٹ انجن کی ضرورت ہے کیونکہ اگر اس کو لور تھرسٹ والا انجن دے دیا جاتا ہے تو یہ بینہ آفٹر برنر کے سپر کروز نہیں کر پائے گا اور اگر اسے ایک کرافٹ کو بینہ آفٹر برنر چلائے سپر کروز کرنا ہے تو اسے ہائیر تھرسٹ والا انجن چاہیے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں جائے ہندو بندی ماتر